اسلام لیکن ویورز امید کرتے ہیں کہ آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے ایس ایف ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نتاشا چوتری آج ہم بات کرنے والے ہیں پروگرم کرنٹ افیرس کے اوپر اس میں جو آیا ہے آج ایک بہت ہی کرنٹ نیوز ملی ہے اور میری طرح آپ سب بھی بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوں گے کہ سنہ جعوید اور شریف ملک کی شادی کے بارے میں کیونکہ ان دونوں کی الگ پہلے شادی ہو چکی ہے ان دونوں کی دوسری شادی ہے پہلی شادی کے بارے میں اگر بات کریں تو دونوں کی طرف سے کوئی ڈائیووز وغیرہ کے اوپر بات نہیں کی گئی کہ ان کا ڈائیووز وغیرہ ہوا ہے کہ نہیں لیکن آج جو ہے اچانک سے انہوں نے دوسری شادی کیا اور پوسٹ شیئر کیا اور سب بہت زیادہ میڈیا انڈسٹری میں بھی حیران ہے اور ہماری طرح عامی انسان بھی بہت حیران ہے اسی بھی بات کرنے کے لیے ہماری ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں زاہی صاحب ان کی طرف بڑھیں گے جاننے کوشش کرتے ہیں کہ ان کے نالش کے مطابق اس کے پیچھے کیا خبر ہو سکتے ہیں اسلام علیکم زاہی صاحب کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ جیسے کہ ہم کرنٹ ایشیوز پر بات کرتے رہتے ہیں تو یہ جب خبر سنی میں نے تو میں تو بہت زیادہ حیران ہوئی تھی تو آپ کی کیا کیفیت تھی آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے اچھا ایسا پہلے بات تو یہ ہے یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے لیکن چونکہ وہ پبلک فگر ہے اور اس کے اوپر بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں اور میڈیا میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب کوئی پبلک فگر ہوتی ہے تو اس طرح کی جب اچانک سے اس طرح کی چیزیں آتی ہیں سامنے تو اس کے اوپر ہر لوگ بات کرتے ہیں تو میرا حیال ہے کہ یہ جو اس ٹائم پورا پاکستان بلکہ پورا انڈیا بھی جو ہے اس ٹائم کیونکہ یہ دونوں ممالک کی آپس میں تھے تو کافی زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے کہ ایک دم سے کہا ہوا کہ شاید شادی کیونکہ حالانکہ دونوں جس طرح آپ نے بتایا کہ دونوں پہلے آلوڑی شادی شد ہیں اور ابھی جو ہے نا انہوں نے دوسری دوسری شادی جو ہے وہ اپنی اناؤنس کیا اور ان کا پہلے جو جو ڈائی ورس ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کوئی اناؤنسمنٹ مرحال نہیں کیا نہیں کی بلکل تو یہ اس ویہے سے جو ہے نا اس طرح کی جو ہے نا وہ ڈائی ورس ہوئی ہے کوئی دوسری شادی کے حوالے سے ہو تو یہ سپیشلی جو ہے نا وہ یہ صرف شویب کا یہ یہ فیصلہ ہو سکتا ہے لیکن ابھی کیونکہ یہ ابھی آج ہی خبر آئی ہے آج ہی خبر ہے اور اس کے اوپر بہت ساری باتیں شاید معاید میں نکلیں گے بھی لیکن میرا ازداتی یہ کہنا ہے یہ ماننا ہے کہ ہر انسان کی اپنی ازداتی لائف ہوتی ہے تو وہ ان کو حق آسل آئیس کے اوپر کے مطلب وہ دوسری شادی کر رہی ہے یا تیسری کر رہی ہے جس طرح لیکن چونکہ جس طرح کہ پہلا بھی بتایا ہے کہ یہ پبلک فگر ہے تو اس وعی سے حالانکہ اس کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو آئیشہ عمر کے ساتھ ان کی زیادہ سیریں وائرل ہوئی تھی اور اس وقت سانیہ مرزا اور ان کا دونوں کا اپس میں جو ہے نا وہ اس ٹائم تھوڑا سا کچھ تنازہ بھی چلا تھا لیکن بعد میں وہ چیزیں سیٹل آؤٹ ہو گئی تھی اور یہ اچھا علاق سے اس طرح سے سامنے آئی ہے تو وہ آپ کی طرح میری طرح پورا پاکستان اور انڈیا جا ہے وہ اس ٹائم تشویشناک حالات میں ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہوئی جیسے کہ ہم بات کریں کہ ہم لوگ ان کو فالو کرتے ہیں کوئی ایکٹر ہو گئی اس کے لئے کوئی ایکٹرس ہے کوئی ایکٹر ہے جیسے کرکیٹرز ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں یوت ان کو دیکھتی ہے سوشل میڈیا کا دور ہے آپ کو کہہ لگتا ہے کہ یہ خبر یا اس طرح کہ جو ان کی طرف سے اقتعام اٹھائے جا رہے ہیں تو اس میں ہماری یوت پر ایفیکٹ ہو سکتی ہے نہیں میرا حال ہے کوئی ایسے کوئی انہوں نے چیز نہیں کیا جو کہ ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے وہ جو ہے وہ اسلامی پوائنٹویو اسے بھی چار شادیاں ایک مرد کے لئے اگر وہ پہلے سانہ جاوید کی بھی ڈائی ورس ہو گئی ہے تو دیفنیٹی وہ دوسری شادی کے لئے اور اس کے علاوہ کانونن بھی ان کو آزادی ہے تو اس پہ تو میں نے نہیں خیال کوئی بیڈ امپیکٹ والی سچویشن ہے دیفنیٹی نہیں دراصل میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ان کی جیسے شادی کیا تو شیئر کر دیا پوسٹ اس طرح اگر ان کو چاہیے کہ جب آپ نے شادی کرتے ہیں تو شیئر کرتے ہیں پوسٹ اگر ان کی ڈائی ورس ہوئی ہے تو وہ بھی شیئر کرنے چاہیے کیونکہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں ان کی لائف میں کیا چل رہا ہے تو یہ اس لیے زیادہ شاکنگ نیوز ہے اگر ان کو چاہیے اگر یہ چیزیں شیئر کر رہے ہیں تو جب سیپریشن ہے تو وہ بھی شیئر کرنے چاہیے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پتہ نہیں پپلک کیوں جاننا جاتی ہے دوسروں لوگوں کے بارے میں کہ مطلب آپ آج کل کے دور میں اتنا فاسٹ دور ہے کہ ٹائم کسی کے پاس اپنی لائف کے لیے نہیں ہوتا کہ اپنی لائف کو جو ہے نا وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ مینج نہیں کارپا کر پاتے ہیں تو پتہ نہیں لوگوں کو ٹائم کیسے ملتا ہے کہ وہ دوسروں کی لائف میں اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں لیکن وہ پھر میں یہ کہوں گا کہ ان کا اپنا ذاتی جو ہے وہ فیصلہ ہے کہ وہ اپنی ڈائیورس کے حوالے سے ڈائیورس ہوئی ہوگی جو دوسرا نکاح ہوئی ہے نکاح کی اوپر نکاح تو ڈائیورس نہیں ہو سکتا اور وہ بھی اس چیز کو دونوں ایزا مسلم چیز ڈائیورس نہیں جانتے ہیں ہاں ایک پبلک نہیں کیا انہوں نے تو وہ ان کی اپنی ذاتی جو ہے وہ چیز ہے وہ اگر کرنا چاہے تو کرے نہ کرنا چاہے تو اس پر کوئی بنتا نہیں ہے بنتا نہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ابھی اس طرح کہ ابھی اور بھی ہمیں خبریں جو ہیں وہ دیکھنے کو میلیں گی دیکھتے ہیں کہ سانیا کے طرف سے کوئی بیان نہیں آیا ان کے طرف سے دیکھتے ہیں کہ کیا کہنا ہے ان کا وہ دیتے بھی ہیں یا پھر خموش رہتے ہیں پہلے کی طرح ابھی ہم بات کر رہیتے ہیں سرفراز احمد کے حوالے سے جیسے کہ ان کی طرف سے بھی خبر آئی ہے کہ انہوں نے پاکستان چھوڑ کے لندر شیفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا اس کے بارے میں کیا کریں گیا یہ ایک منحل ہے کہ اچھی خبر نہیں ہے پاکستان کے لیے میرے پوائنٹ اف یو سے کیونکہ بہت اچھے پلیئر تھے اور ان کی کپتانی میں کافی زیادہ میچز پاکستان نے جیتے ہیں جس طرح میچز بھی ٹورنمنٹ بھی جیتے ہیں چیمپین ٹروفی جیتی ہے اس کے سرفراز احمد کی کپتانی میں تو کافی زیادہ جو ہے نا وہ اچھے پلیئر بھی تھے اور ان کی سٹیٹیجیز از از اکیپٹن جھا ہے وہ کافی کافی زیادہ اچھی تھی اور کافی عرصہ انہوں نے سرف کیا اپنے آپ کو پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے تو ایک دم سے ان کا کنٹری چھوڑ جانا یہ کوئی پیسے پہلی بار نہیں ہوا اس سے پہلے بھی ماضی میں بہت سارے ہمارے کرکٹ سٹار جو ہے وہ اپنا ملک چھوڑ کے گئے ہیں اب اس میں تو بہت سارے چیزیں ہیں بہت سارے چیزیں گوہ سیپس چل رہی ہیں وہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ اس کو تیم سے باہر کیا گیا ہے اور حالانکہ پرفارمنس کے بوجود اس کو باہر رکھا گیا ہے لیکن میرا حال ہے کہ اس کی پرفارمنس دیفنیٹلی تھوڑی سی میچز میں آف سن ڈاؤن آتے رہتے ہیں تو وہ جو بڑے پلیئرز ہوتے ہیں وہ دوبارہ سے جو ہے وہ اپنے گیم میں واپس آتے ہیں لیکن انفرشنیٹلی پاکستان میں جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے نا وہ ان کو موقع نہیں ملتے ہیں کئی پلیئرز ایسے ہیں جو کہ بہت دفعی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پرفارمننگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو متواتر موقع مل رہے ہوتے ہیں جیسے اگر ہم بابر آزم کی بات کرنے تو اس کی پرفارمنس پچھلے کئی عرصے سے جو ہے نا وہ ڈاؤن جا رہی ہے لیکن ایسا کیپٹن وہ کرتا رہا ہے اور ابھی بھی وہ ٹیم کا حصہ ہے تو یہ اس طرح کی پولیٹکس جو ہے وہ چلتی رہتی ہے ان کا یہ فیصلہ جو ہے وہ یہ پاکستان کے لیے نہیں ٹھیک کہ وہ باہر چلے گئے اور اگر وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ٹیم کو جوائن کرتے ہیں بہت دفع ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے پلیئرز اپنے کنٹری کو چھوڑ کے دوسرے کنٹریز میں جا کے ان کی ٹیم کو جوائن کر لیتے ہیں اور باقاعدہ جو ہے نا اس طرح کی مسالیں موجود ہیں جیسے کہ پی ایسا جو نائن ہے ٹونٹی سیون جو فروری سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ کراچی جو ہے نا پہلے بارہ میچ جو ہے نا وہ ہوسٹ کریں گے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے گراچی ڈیفنیٹلی ایک بہت بڑا شہر ہے پاکستان کا اور کافی زیادہ cricket lovers بھی ہیں وہاں پہ اور security point of you سے بھی کافی زیادہ وہ اچھے طریقے سے organize کرتے ہیں security کو بھی تو یہ ایک بہت اچھی خوشائن بات ہے اگر ہم پی ایس ایل کو لیں پھر سیکنڈ تھرڈ کو تو وہ ہمیں پاکستان میں نہیں ملتے تھے اس کے علاوہ ایک آدھ میچز آئے ہیں اس کے بعد پورا پی ایس ایل بھی جو ہے وہ پاکستان میں اور ابھی جو ہے نا وہ اس طرح کی اقدامات ہو رہے ہیں تو یہ cricket کے لیے بہت اچھی چیز ہے cricket lovers کے لیے بہت اچھی چیز ہے ایک بہت بڑا event ہوتا ہے پاکستان کے لیے اور cricket lovers کے لیے تو کافی زیادہ enjoy کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم پاکستان کی economy کی بات کریں تو اس میں بھی کافی زیادہ sport بلتی ہے جس طرح کے اشتہارات چلتے ہیں sponsors ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ باہر سے آکے ہم matches بھی دیکھتے ہیں جیسے کہ ہم بات کریں سوشل میڈیا کی تو ہر انسان جو ہے نا وہ ٹیلیوین سے ہٹ کر سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے تو اگر یہ بند ہو جائے تو اس کے اوپر کے مطلب لوگ بہت زیادہ react کرنا شروع جاتے ہیں پاڑشان ہو جاتے ہیں لوگ کو ایسے کسی کا حال پوچھیں گے نہیں اگر یہ بند ہو جائے ہیں تو فورا پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیوں بند ہے آپ کیا کہیں گے اس بارے میں اگر سوشل میڈیا تھوڑے دیر کر یہ سلو ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے دیکھیں اس میں ہم پہلے بھی بہت بات کر چکے سوشل میڈیا ہماری lives کے اندر اتنا زیادہ ان ہو گیا ہوا ہے کہ ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں ہمارے مطلب یوز کو اگر especially دیکھیں تو وہ تو اس کے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں تو اتنا زیادہ involve کر لی ہے آپ کو اس کے اندر کہ آپ آنے والے دنوں میں اگر یہی حال رہا تو تشویشناک situation ہے کہ مطلب آپ اپنے گھر میں رہنے جہاں پہ آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں آس پاس کے لوگوں کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا لیکن سوشل میڈیا کیوں آپ کے جو فرینڈز ہوتے ہیں ان کے حوالے سے آپ جس طرح بھی ہم بات کریں گوہسپس کہ جی شتانی مرزا کی شادی ٹوٹ گئی شویہ ملک کی نے شادی کر لی اور اس طرح کی جو ہمیں پتہ ہوتا ہے اسی ٹائم پتہ چل جاتا ہے لیکن ہمارے ساتھ صلی اللہ کیا وہ رہے ہیں ہمیں سالوں سال بھی نہیں vet اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ فی میل کو ہمیشہ جو ہے نا کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ باستیا ہو رہا ہے تو تو میل کے 빼 ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ان کے ساتھ بیشی ہوتے ہیں ہو ہم لوگاپrev Pacer بات کریں تو آج کل لوگ کہنے ہیں کہ سان wander کے ساتھ برا ہو گیا ت essentials مرزا کے ساتھ برا ہوگیا ڈالگر ہو موما طور پر ہم میل سائٹ کی بات کریں تو بات کریں تو اس کے ساتھ بھی برا ہو سکتا ہے دونوں مطلب فیمیل میل کی باتیں کرسکتے ہیں فیمیل بھی مطلب ان کی طرح سے بھی شو ہو سکتے boost ہیں اس کے علاوہ کہ ہیں تو چلا ہمارا بچے زیادہ تراندح انسانوں پر ہو رہے ہیں بیمار ہے بچے زیادہ اور38 سے اس کے بال密ی میں آپ کہیں گے کہ میں کیا مطلب بچوں کی بات کریں تو وہ مسیک میں ہی یا نہیں ویر کرتے ہیں اور اس وجہ سے بھی زیادہ ان کو جو ہیں یہ معاقی شقائیت دیکھنے کو مل رہئے ہیں تو آپ اس کے بالرے میں کیا کہیں گے؟ بلکل یہ بہت تشریشناک سیچویشن ہے اور سپیشلی جب دسمبر کے بات کریں پورا دسمبر گزر گیا بارش کوئی نہیں ہوئی ہے اور دماغ کے حوالے سے اور چیسٹ انفیکشنز اور بہت سارے انفیکشنز جو ہے نا وہ بچوں میں سپیشلی اور بوڑوں میں زیادہ تر یہ جو ہے نا وہ اس کے ایفیکٹ ہو رہے ہیں تو لوگ کہتے تو یہ ہی ہیں کہ لوگ گلوبر وارمنگ کی وجہ سے جانا یہ سارے چیزیں جو ہے نا وہ ہو رہی ہے اور آنے والے دلوں میں ہو سکتا ہے کہ اس سیچویشن اور بھی زیادہ کرٹیکل ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہی ہے کہ یہ جو معاملات ہے اللہ پاک اس کو جل سے جل کوئی بارش کی نوید آئے اور پھر اس کے بعد یہ سارے حالات کیونکہ ڈاکٹرز کی مطابق اور ماہر موسمیات جہاں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائم بارش کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اگر جب تک نہیں ہوتی تو اس میں جو ہے نا وہ اب بہت سارے ایسے ایری آرز جہاں پہ برف باری نہیں ہوئی ہے اور وہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ پانی کی خاصی قلت کا سامنا کرنا بڑے پاکستان کو صحیح اگر ہم بات کریں تو لاہور کی بات کریں کہ دنیا میں پہلا نمبر آ گیا اس کا مطلب کہ معاملے میں وہ دنیا بر میں پہلے نمبر پہ ہے تو اس میں دو لفت مصنوعی بارش بھی کی گئی ہے لیکن پھر بھی کوئی مطلب وہاں پہ کوئی مدد دیکھیں تو بہتر ہی نہیں آئی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کن چیزوں پہ کنٹرول کر کے ہم اس کے لئے درستے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مصنوعی بارش کروا لے نہ آئیے کر رہی ہے مسئلے کا حل نہیں ہے مسئلے کا حل جو ہے وہ سب کو پتا ہے کہ ٹرافک کی پروبلمز ہیں اور سپیشلی اگر لاہور میں جائیں میں پچھلے دنوں گیا تھا وہاں پہ تو مجھے مطلب اتنی زیادہ میں ایسے کیریہ میں فرض ہے میں اگر ہم تاتہ در باہر سے اندر اندرونے شہر جاتا ہے تو آپ گاڑی پہ جانے کا تصبر بھی نہیں کر سکتے اتنی زیادہ یہ جو چنگچی رکشہ وغیرہ اس طرح یہ نہیں میں نہیں کہتا کہ ان کی روزی روٹی کا معاملہ جو بھی ہے لیکن حکومت کو جو ہے وہ اس کیا الٹرنیٹ ضرور دیکھنا چاہیے کیونکہ جب تک یہ ان چیزوں پہ کنٹرول نہیں ہوگا تب تک یہ پولوشن جو ہے وہ کور نہیں ہو سکتی اور جب تک پولوشن کور نہیں ہوگی اس طرح کے حالات سکتے رہیں گے صحیح ہے سینکیو سوہم ازائی صاحب آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا اور اسی طرح ہم کورنٹ افیرز کے اوپر بات کرتے رہیں گے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرم میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ